آج ہم اس پہ بات کریں گے جو سیکس سیلیکشن یا جنڈر سیلیکشن کا ایک پروسیجر ہوتا ہے جسے پی جی ڈی پری ایمپلینٹیشن جنیٹک ڈیاغنوسس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور ایک زیادہ پلیٹیکلی کریکٹ اور پلیٹیکلی ایکسیپٹیبل جو ایک ٹرم آہ یوز آج کل ہو رہی ہے وہ ہے فیملی بیلنسنگ ایک تھیراپی کے طور پہ انٹروڈیوز کی جارہے ہیں اس کا بہت زیادہ پروپیگنڈہ بھی کیا جاتا ہے کریں گے اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا اس کے ایتھیکل اسپیکٹ ہیں کیا اس کے لیگل اسپیکٹ ہیں کیا اس کے ریجس اسپیکٹ ہیں اس کو سپرفیشلی ہم ٹیچ کریں گے لیکن اصل میں جو ہم ایک چیز بتانے چاہیں گے وہ جو اس کے سیکلوجیکل ایمپیکٹ ہیں آن نیو بارن وہ جو پی جی ڈی آہ یا فیملی بیلنسنگ آہ کی جو ایک میتھڈ ہے اس کے تھرو جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی جو آہ اپنی لائف ہوتی ہے اور زہر ایک آہ چائلڈھوڈ ایڈولیسنٹ اور پھر ایک فول ایڈلٹ بنتا ہے جب تو یہ سارا جو پروسس آتا ہے اس میں کیا اس کے ایمپیکٹ آ سکتے ہیں سیکلوجیکل اس پہ ہم بنیادی طور پہ بات کریں گے تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنے چاہیے کہ what is پی جی ڈی یہ فیملی آہ جو بیلنسنگ ہے یہ ہوتی کہ اس میں بنیادی طور پہ آپ پری ایمپلانٹیشن فیز پہ آپ سلون لیول پہ جنیٹیکلی اس طرح کی موڈیفکیشن کرتے ہیں آپ کے ڈیزائرڈ سیکس ہے جس کو آپ لینے چاہ رہے ہیں وہ آپ آپٹ کر لیتے ہیں دوسری جو آپ کے جو جنیٹیک میٹیریل ہوتا ہے اس کو ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے تو وہ اس کو پھر فردر جو ہے نا انہانس کیا جاتا ہے وہ ایمبریونک لیول پہ جا کے جو ہے ایک فول جو ایک نیو بارن کی صورت میں آپ کو ایک بچے کی پیدائش کی صورت میں وہ چیلڈ برت میں ایک طرح سے وہ چیز مل جاتی ہے جس کی آپ جس جنڈر کو آپ نے ڈیزائر کیا تھا گلوبل ٹرینڈز کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی ویری کرتے ہیں اگر ہم اس کی ہسٹاریکل بات کریں تو ڈیفرنٹ اگر ہم ایرہ کی بات کریں ہسٹاریکلی تو یہ چینج ہوتے رہے اس کے پیٹرن اگر یو اے سے کیا ہم کرنٹ سینیریو میں بات کریں وہاں پہ جو جنڈر سیلیکشن ہے وہاں پہ گرلز جو ہے نا ان کو زیادہ ڈیزائر جنڈر ہے اگر ہم اپنے سب کانٹیننٹ کی بات کریں انڈیا کی بات کریں چینہ کی بات کریں یہاں پہ جو ہے نا بوائز کی طرف جو ہے نا وہ میل جنڈر جو ہے نا وہ پریڈومیننس زیادہ ہے تو وہ ڈیزائرڈ ایک جنڈر بن جاتا ہے اسی حوالے سے پھر اس کی امپلیکیشن بھی آتی ہیں لیگیلیٹی کی بات کریں تو انڈیا چائنہ یوکے اسٹریلیا کینیڈا یہ پی جی ڈی کا ادر دین میڈیکل یوز جو ہے نا وہ اس کو بین کیا گیا ہے خاص طور پر انڈیا کی بات کریں تو وہاں پہ جس طرح کی ایک ڈسکریمنیشن ٹورز فی میل فیٹس رہی ہے وہاں پہ تو وہاں بہت سٹرکٹ آہ لاز ہیں خاص طور پہ نینٹی آہ نینٹی تھری نینٹی فور میں جو انکل ایک ایک ایکٹ بنا اسی در اس کو فردر سٹرینٹھن کیا گیا تو آہ ٹو تھوزن تھری میں جو ایمینڈمنٹ ہی ایمین وہاں پہ آپ ارٹرسنوگرافی بھی نہیں کر سکتے تو ڈیٹرمین جنڈر کے جنڈر کونس ہے اس پہ بھی آہ سختی ہے لیکن کیا آپ وہاں پہ چیزیں رک پہی ہیں اب دیکھیں جن کنٹریز میں یہ آہ منہ کیا گیا ہے تو اس کا یہ ہے کہ فرٹیلیٹی ٹورز کے نام پہ ایک پوری انڈسٹری تھرائیو کر رہی ہے جس میں آپ ایسے کنٹریز میں جاتے ہیں وزٹ ویزرز پہ جہاں پہ آپ کو پی جی ڈی کس حولت اویلیبل ہوتی ہے وہاں کے لاز میں چونکہ وہ آہ الیگل نہیں ہے تو وہاں پہ آپ اپنے مرضی کا ڈیزائر جنڈر آہ جو ہے نا اس کو آہ فرٹیلیزیشن کی فیز پہ آہ لے کے آتے ہیں پھر آپ جو آپ کی فردر جو پرگننسی ایڈوانس ہوتی ہے وہ آپ کے اپنے کنٹری میں ہوتی ہے تو وہ آپ اس طرح ایک جو لیکنہ ہے لیگل اس سے آپ بچ جاتے ہیں تو آہ یو ہے یور اون ڈیزائر جنڈر آہ جو آپ چاہ رہے تھے ایک تو اس میں یہ بات ہوگی لیگلیٹی کی بات ہوگی پروسس کی بات ہوگی اب آجائے یہ کہ جی اصل میں اس کو جو مینٹل ہیلتھ اسپیکٹ ہیں جو سیکلالوجیکل اسپیکٹ ہیں وہ کیا ہیں اس میں آہ آپٹ کرنا ڈیزائر جنڈر آپٹ کرنا شاید اپنے آپ میں آہ کوئی بری چیز نہ ہو آہ میں نے آپ کو جیسا بتایا کہ اس کی بہت ساری آہ امپلیکیشن اس میں ڈیبیٹس بہت ساری چال رہی ہیں اس میں نہیں جانا چاہ رہے اپنے آپ میں یہ شاید غلط نہ ہو لیکن ایک صرف اس میں جو ہے نا ہم ایڈ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں آہ جب ہم ڈیزائر جنڈر کی بات کرتے ہیں لیکسے کہ ہم آہ چاہتے ہیں کہ جی ایز ایک کپل کہ جی آہ ہمارا جو نیکسٹ بی بی ہے وہ ایک آہ گل بی بی ہونا چاہیے یا ادر وی راؤنڈ بائی بی بی ہونا چاہیے تو اس میں بیسیکلی جو بیوں کی پیرنس ہمارا تھاٹ پروسس کیا ہے یہ سوچنے کی بات ہے کیا یہ ہمارے لیے سوفیشنٹ ہوگا کہ جی جس طرح کی بھی گرل کی برت ہو جائے ہمارے ہاں اگر ہمارا وہ ڈیزائرڈ اور پیفرابل جنڈر ہے تو وہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہوگی اس چیز کو گرہ سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں ہی بیسیکلی کیش ٹوینٹی ٹو پوزیشن پہ جو ہے نا وہ کپل آ جاتا ہے ایکچولی ہم وہ ڈیزائرڈ جو جنڈر ہے ہمارا صرف اس جنڈر کی بیس پہ ہم نہیں چاہ رہے ہوتے اس جنڈر کا جو ہمارے ذہن میں جو اس کپل کے ذہن میں جو ایک ایمیج ہوتا ہے جو اس کا ایک ایڈیالیزم ہوتا ہے وہ بہت پابلمیٹک چیز ہے کیونکہ جب ہمارے ذہن میں وہ ایڈیالیزم ہے اس ایڈیالیزم اور اس جنڈر سپیسیفک جو ہم نے اپنے ذہن میں خاص اورینٹیشن بنا رکھی ہے کہ جو بیٹی ہوگی تو یہ 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 چیزیں ہوگی اگر بیٹا ہوگا تو ہم یہ یہ چیزیں دیکھنا چاہیں گے بیٹا ہوگا تو اس طرح چلے گا اس طرح آگے جائے گا تو ہم اس سے ہمیں سیٹسفیکش یہ جب ایمیج ہم بنا لیتے ہیں ظاہر یہ ایمیج ہم کنورٹ کسی بھی صورت میں جو ایک نو بان بی بی اس میں نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہ جو ہماری ایسپیریشن ہوتی ہیں جو تھاٹ پروسٹ جو ہماری ایموشنیلیٹی ہے وہ اویسلی ہم اس طرح سے تو نہیں کر پاتے نی جنیٹیکلی تو نہیں ہم وہ کوئی اس طرح کی جین رکھ دیں اس میں کہ جی وہ ہماری ساری جو ایموشنیلیٹی ہے ہماری جو ساری ایک میپنگ ہم نے کی ہوئی ہے ایک ایک ایکسپیکٹڈ چائلڈ کی وہ وہاں پہ ہم جا کے اس کے برین میں اتار داؤ وہ اسی طرح بیہر کرنا شروع کر دے اور وہ ایک ایڈیالیسٹک آہ بچہ جو انہیں بننا شروع کر دے اب کیا ہوتا ہے جب وہ برت ہو جاتی ہے اپنی لائف وہ لینا بچہ شروع کر دیتا ہے اور یہ ذہن میں رکھتے ہیں وہ ڈیزائیڈ جنڈر ہے جو ہم چاہ رہتے اور جس کے لیے ہم نے بہت ہی آہ تغدہ ہوتی تھی پیسہ لگایا تھا اب جب وہ پیدا ہو جاتا ہے اب جو جو جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ بڑھنا شروع کر دیتا ہے پرسنیلٹی ڈیولیمنٹ ہوتی ہے دہا ہمیں پتہ ہے کہ جی پرسنیلٹی ڈیولیمنٹ is very very complex issue یہ کسی کی خیش کے تحت نہیں ہو سکتی اس میں جنیٹک آہ issues بھی آتے ہیں مدر فادر دونوں کے component بھی آ جاتے ہیں جنیٹکلی ایک جنریشنل آہ میمری ہوتی ہے ایک جنریشنل consciousness ہوتی ہے وہ بھی اس میں operative ہو رہی ہوتی ہے ایولیوشنی process آہ ecological process environmental process پھر brought up ڈائیٹ everything is involved in personality makeup اب جب وہ personality بننا شروع ہو جاتی ہے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے جو ہمارے ذہن میں ہم نے جو کچھ آہ stereotypes بنائی ہوئی ہیں کہ جس طرح کا بچہ ہونا چاہیے وہ اس پہ آہ جو ہے نا وہ پورا اترے گا یہ وہ discrepancy ہے جو کہ بچے کو ایک مستقل دباؤ میں رکھتی ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہمارے parents کے ذہن میں جو ایک idealism اور ایک ideal بچے کی جو تصویر ہوتی ہے ideal gender کی جو ایک تصویر ہوتی ہے وہ اس بچے کو پھر enforce کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس paradigm پر لانے کی کوشش کرتے ہیں تو it can lead to very catastrophic effect on آہ young ones یہ اس جو ایک ابھی ایک آہ young mind ہے جو بالکل یہ بھی flourish کرنے لگا ایسا ایک پھول جو ابھی اگنا ہی اس نے شروع کیا تھا کھلنا شروع کیا تھا آپ نے اس کو اس کے اوپر اتنی زیادہ آپ نے توقعات لا دے دیا کہ وہ آپ کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا تو یہ صرف ہم چیز آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس چیز کو opt کرتے ہیں تو پھر کھلے دل سے opt کریں پھر آپ کو جس طرح کا gender آپ کا desired تھا اس کے نتیجے میں جس طرح کا product نہیں ملتا ہے تو can be accepted unconditionally جب اس کو conditionally آپ accept کرنے کوئی بہت problem ہے ٹھیک اس میں بہت زیادہ بچوں میں پھر problem آتے ہیں دیکھا گیا ہے یہ evidence یہ based بات کر رہا ہوں کہ وہ بچے پھر آگے چل کے بہت زیادہ psychiatric disorder کا شکار ہو جاتے ہیں personality ان کی compromise ہو جاتی ہے ان کی جو life میں ambition ہوتے ہیں achievements کے جو خواب ہوتے ہیں وہ چکنا چور ہو جاتے ہیں نہ صرف اس end پہ والدائیں اپنے طور پہ shatterانا شروع ہو جاتے ہیں اتنا کچھ کرنا کے بعد ان کا جو desired gender تھا وہ اگر ان کی جو internal feelings تھی ان کو fulfill نہیں کر پایا تو ان کے لئے بہت ہی problem ہوتا ہے تو اگر کرنا ہے آپ نے well and good لیکن ایک fully positive regard کے ساتھ اور unconditional آپ نے support دینی جیے ضرور پہلے ذہن میں بنائے اس کے بعد آپ کا چائز ہے you can do that thank you